بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں تین کمنٹس ایڈ کرنے جا رہا ہوں اور ان کے جواب بھی جو مجھ سے پوچھا گیا ہے میں ان کے جواب بھی یہاں پر ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور میرا جو اصل آج کا جو ٹاپک ہے آج کے ویلاغ کا وہ بھی انشاءاللہ آپ سے آج ڈسکس کرتے ہیں معذور بہن بھائیوں کے حوالے سے کہ کس طرح ہم ایک گسرے کی مدد کر سکتے ہیں کس طرح معذور افراد اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور اونچے ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے آپ بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا تب ہی آپ نے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا ویلاغ کیسے لگا تو دوستو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کمنٹ کی طرف پہلا کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر سید نظام الدین صاحب ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ڈس ایبل پرسنز کی جو فیملی ہے جو ڈس ایبلز ہیں یہ کس طرح جو ہے وہ امریکہ میں سیٹل ہو سکتے ہیں امریکہ میں جا سکتے ہیں یا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان سے باہر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بلکہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوبر ایسی ملے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا بتایا گیا ہوگا کہ یورپ میں فلا فلا سہولیات میسر ہیں وہاں پر definitely معذور افراد کے لیے امریکہ اور یورپ میں بہت اچھی سہولیات ہیں دوستو میں یہاں پر نظام الدین صاحب سے مخاطبوں سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا ہے امریکہ میں کس طرح فیملی سیٹل ہو سکتی ہے ایک معذور شخص کس طرح معذور فیملی کس طرح سیٹل ہو سکتی ہے تو دیکھیں اس کے لیے آپ کے پاس یا تو کسی انجیو کی جاب ہونی چاہیے یا انجیو سے آپ کا اتنا تعلق ہو یا انجیو کی نظروں میں آپ اس قدر آ جائیں کہ آپ سے انجیوز والے تقاضی کریں کہ آپ کو ہم امریکہ لے کر جاتے ہیں یا آپ کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے یا ایسی سکلز ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ آپ کو ہائر کریں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی میں آپ جاب کرتے ہوں اور آپ کے پاس سکلز ہوں تو آپ بہرون ملک جا سکتے ہیں اس کمپنی کے تھرو اور تیسری جو ہے وہ ہے سیلف فینانس طریقہ کہ آپ اپنی مرضی سے امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں امریکہ تو کیا کسی بھی دنیا کے ملک میں جانا چاہے تو دیفینیٹلی آپ کے پاس اتنی ہینڈسوم اماؤنٹ ہونی چاہیے سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے انویسٹ کر کے اخراجات کے طور پر ویزے کے طور پر ٹکٹس کے طور پر اور وہاں سیٹل ہونے تک وہ تمام اخراجات کر سکیں تو تب آپ یہ چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ تعلیمی معاملات کے حوالے سے بھی امریکہ میں آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں میرے خیال میں میں نے جتنے بھی پوائنٹس معذور بہن بھائیوں کے لیے بتائے ہیں ان میں سب سے آسان طریقہ تعلیم جو ہے اگر آپ اس ویزے پر جانا چاہتے ہیں تعلیمی ویزے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ امریکہ اور یوکے میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس کا ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے اگر ڈیمانڈ آئی تو میں انشاءاللہ اس پر آپ کو معلومات حاصل کر کے ضرور بتاؤں گا ایک اور کمنٹ آیا ہے جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمنٹ میں عمومن جی میل جو ہے وہ نام آتا ہے اور جی میل کا کوئی پراپر نام نہیں لیا جاتا تو یہاں انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور یہ دوسری تیسری دفعہ کمنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں پوچھا ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں غالباً سرکاری ٹیچر تھے یہ سرکاری سکول سے ریٹائر ہوئے یا سرکاری محکمہ ایڈوکیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اب پینشن لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پینشن لے رہا ہوں اور ان کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اور قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو پینشن ہے والدین کی یا والد کی جو پینشن ہے وہ معذور افراد میں بڑے بہن یا بڑے بھائی میں کسی کو جاتی ہے یعنی بڑے بیٹی یا بڑے بیٹے کو جاتی ہے اگر والدہ بھی زندہ نہیں ہے تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے والد صاحب کی پینشن بھی نہیں سکتا ہوں جبکہ وہ اپنی پینشن لے رہے ہیں تو اس کا میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور اگزمپل دے کر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں آپ ایک سرکاری ملازم تھے اور سرکاری محکمے سے تاحال تاحیات پینشن لیتے رہیں گے اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے صحت مند اور تندرست توانہ رکھیں اور آپ کے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے جو کی ریٹائر ہوئے جن کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی پینشن جو ہیں وہ بنتی تھی آپ کی والدہ کے نام اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ پینشن آپ کے نام ہو جائے یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزمپل دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کامن سینس ہے اور ویسے بھی یہ قانون ہے پوری دنیا کا اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہ قانون ہے کہ اگر آپ ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتے ہیں اور آپ وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ آن جاب ہیں اور آپ کسی اور محکمے میں اپلائی کرتے ہیں وہاں پر سیٹس آتی ہیں اب وہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی وہاں پر بھی جاب ہو جاتی ہے تو اب آپ کو ایک راستہ چننا ہوگا یا پہلے والا محکمہ رکھنا ہوگا اپنے پاس یا پھر دوسرے محکمے کو جوائن کرنا ہوگا پاکستانی یا پوری دنیا میں ایک جو شخص ہے وہ بیعک وقت صرف ایک سرکاری جاب کو چلا سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے ہاں اگر آپ کوئی پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ ایک نہیں دس پرائیوٹ جاب کر سکتے ہیں تو بالکل سیم ایز ایز پینشن کے بھی یہی صورتحال ہے پینشن ایک معاوضہ ہوتا ہے آپ کے جو فرائز آپ نے اپنی زندگی میں ادا کیے جب آپ محکمے کے اندر کام کرتے تھے اب وہاں پر جاتے تھے تو آپ وہاں پر فرائز انجام دیتے تھے اور اس کے عوضہ آپ کو تنخواہ ملتی تھی اور اسی یہ جو پینشن ہے یہ بھی آپ کی خدمات کا ایک صلح ہوتا ہے اس میں بھی یہی طریقہ ہے یہی قانون ہے کہ آپ ایک وقت میں صرف ایک پینشن ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سرکاری محکمے سے بلون کرتی ہے پینشن بھی ایک پیورلی سرکاری سٹیٹس ہے تو آپ اپنی پینشن رکھ سکتے ہیں یا اپنے والی صاحب کی پینشن رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو کیا مشورہ دوں گا تصریم کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی پینشن کو چلانا ہوگا اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ جو پینشن چلا رہے ہیں اپنی پینشن چلا رہے ہیں اس میں اللہ دلہ آپ کی زندگی دراز فرمائے یقیناً ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے تو آپ کی جو پینشن کے جو حق داران ہیں وہ آپ کی وائف بنیں گی یا آپ کے بچے بنیں گے اگر فرض کر لیں کہ آپ اپنے والی صاحب کی پینشن کو رکھنا چاہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اور اگر آپ وہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی پینشن کو ریفیوز کر دیتے ہیں تو اس میں ایک بڑا نقصان یہ ہے فوری طور پر تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو کہ آپ کے والی صاحب کی پینشن زیادہ ہو اور آپ کی کم ہو لیکن اس کا جو بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ آپ جو پینشن اپنے والی صاحب والی لے رہے ہوں گے وہ آپ کی والدہ کے نام تو دیفینیٹلی نہیں ہوگا وہ تو سٹیٹس ہی چینج ہو جائے گا وہ آپ کے اور کسی اولاد میں سے کسی کے نام نہیں ہو سکے گی جو قوانین ہے اور اسی طرح اور بھی بہت ساری پہچیدگیاں ہیں جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح ایک کمنٹ کیا ہے شاہد اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری ہر ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں میں مجھے اچھے سے یاد رہتا ہے ہمیں اپنے چاہنے والوں کو میں بلکل یاد کرتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بھی میرے ریگلر ویور ہیں اور بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں پر کمنٹ کیا ہے پچھنی جو ایک قرآندازی ہوئی ہے مازور بہن بھائیوں کی اور غریب دوستوں کی پرموشن کے لیے کہ میں ان کو یوٹیوب پر پرموٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر آپ نے سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے تو شاہد بھائی یہ بتائیں کہ چینل کو بنانا کیسے دیکھیں چینل کو بنانے کے لیے کوئی ایسا منتر نہیں ہے کوئی ایسی لوجک نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جسٹ آپ اپنی جی میل کے ذریعے سائن ان ہو جائیں اپنے یوٹیوب پر اور وہاں پر ایک کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیں جو کہ آپ کے اپنی بنائی ہوئی ہو آپ کا چینل کریئٹ ہو جائے گا باقی رہی بات کہ اس کے اوپر تھم نیل کیسے لگانا ہے اس کا کور کیسے لگانا ہے اس کے اوپر ٹیگز کیسے لگانا ہے اس کے اندر ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ جب کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کام میں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور بہت ساری ویڈیوز آتی رہیں گی میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو سکھاتا رہوں گا جتنے بھی دوست ہوں گے جتنے بھی ضرورت مند ہوں گے دوستو اگر آپ معذور بہن بھائیوں کا ووٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نیچے لنک دے دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں جوائن کر سکتے ہیں اور اسی طرح فیس بک پیج کا لنک بھی دے دیا گیا ہے اسے بھی آپ جوائن کریں گے اور اپنے معاملات کمنٹ کے ذریعے مجھے بتائیں گے تاکہ میں آنے والی اگلی ویڈیوز کے اندر وہ معاملات اٹھا سکوں وہ سوالات اٹھا سکوں وہ رائٹس پر ان رائٹس پر آپ کے لیے بات کر سکوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک کیوں نہیں کیا دوستو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ تب تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ